عید کی چھٹیوں کے بعد پاکستان سٹاک ایکسچینج میں حیرت انگیز تیزی آئی ایم ایف ڈیل کے بعد سٹاک مارکیٹ میں تاریخ رقم ہو گئی قرض ڈیل نے ڈالر ریٹ کو بھی ہلا دیا سٹاک مارکیٹ میں آج کاروبار کے آغاز پر ہی بائیس سو پوائنٹس کا اضافہ ہوا غیر معمولی تیزی پر کاروبار کچھ دیر کے لیے موطل کر دیا گیا سٹاک مارکیٹ کے ہنڈرڈ انڈیکس میں کاروبار کے دوبارہ آغاز پر چوبیس سو پوائنٹس کے قریب تیزی کے بعد انڈیکس چوالیس ہزار کی حد کے قریب پہنچ گیا دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا بھاؤ پانچ روپے گر گیا نئی قیمت دو سو پچاسی روپے ہو گئی شوک آز نوٹس کی کوئی پرواہ نہیں نو مئی واقعہ چیرمن کی چند لوگوں سے مشاورت کا نتیجہ ہے پرویس خٹک کا قیادت کو جواب تحریک انصاف نے پرویس خٹک کو پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا پی ٹی آئی نے سابق منتخب ارکان اسمبلی کو پارٹی چھوڑنے کے لیے اکسانے اور شوک آز نوٹس کا جواب نہ دینے پر سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ کے بنیاد رکنیت ختم کرنے اور انہیں پارٹی سے نکالنے کا اصولی فیصلہ کیا ہے پرویس خٹک نے پارٹی نوٹس کا جواب بینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو ہمیشہ مصبت سیاست اور مصبت سوچ کا درس دیا مگر ان کی سوچ اور ایجنڈا کچھ اور تھا کوئی سرکاری ملازم تو نہیں ہوں جو شوک آز نوٹس کا جواب دوں پرویس خٹک پارٹی چیرمن کو نو مئی کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں جو سرسر جھوٹ ہے پی ٹی آئی نے سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے بیان کو مسترد کر دیا پی ٹی آئی کے ترجمان کے مطابق پرویس خٹک کا چیرمن پی ٹی آئی اور پارٹی مخالف بیان بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی ہے وہ پارٹی عہدوں سے علیت کی اختیار کرنے کے بعد الزامات سے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر پرویس خٹک کو پارٹی کے کی ہوئے فیصلوں سے اختلاف تھا تو اسی وقت عہدے اور پارٹی رکنیت سے مستعفی کیوں نہ ہوئے پرویس الہی کو کاف لیگ میں واپس لانے کی ایک اور کوشش چودری شجاعت حسین کی سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سے جیل میں دوسری ملاقات چودری شجاعت حسین کی جانب سے چودری پرویس الہی کا حال احوال دریافت کیا گیا ملاقات میں دونوں رہنماوں کے درمیان سیاسی حالات سے متعلق گفتگو بھی کی گئی چودری شجاعت کے حمراء چودری سالک اور چودری وجاہت بھی ملاقات میں موجود تھے ذرائع کے مطابق چودری پرویس الہی کا کہنا تھا کہ جو تکلیفیں میں نے برداشت کرنی تھی وہ تو کرنی ہیں اب چودری مونس الہی میرے سیاست کی حوالے سے جو بھی فیصلہ کریں گے وہ قابل قبول ہوگا دوبارہ اقتدار ملنے پر نواز شریف مہنگائی پر کابو پانے کے لیے پورازم دبائی میں قائد نون لگ نواز شریف نے پارٹی وفد سے ملاقات میں کہا کہ آئندہ عام انتخابات میں عوام کے ووٹوں سے اقتدار میں آئے تو مہنگائی پر کابو پانے کے لیے کام کریں گے آنے والا دور مسلم لیگ نون کا ہے مسلم لیگ نون کی قیادت نے ہی ہمیشہ پاکستان کو مشکلات سے نکالا اور اب بھی پاکستانی معیشت کو بھمر سے نکالے گی نواز شریف کی دبائی میں اہم سیاسی ملاقاتیں جاری آئندہ ہفتے پیبلس پارٹی کے قیادت سے ایک اور ملاقات کریں گے اس تحقام میں پاکستان پارٹی کے رہنماؤں نے بھی نواز شریف سے رابطے کر کے پنجاب کی سیاست پر گفتگو کی ملک میں ہائبریڈ نظام نہیں چل سکتا آرمی شیف کے پاس ویٹو پاور ہے عمران خان کا امریکی چینل کو انٹرویو جو میں تحریک انصاف نے کہا کہ پاکستان میں سیول اور اسکری قیادت کی میل جول سے چلنے والا ہائبریڈ نظام ملک کو تاریکی کی طرف دھکیل رہا ہے انہوں نے انکشاف کیا کہ میرے دور حکومت میں صحافیوں اور آپوزیشن رہنماؤں کے خلاف کریک ڈاؤن میں اسٹیبلشمنٹ ملوث دی ان کا کہنا تھا کہ مخلوط اور کمزور حکومت کے ساتھ اقتدار ملنے پر مجھے دوبارہ الیکشن کے لیے جانا چاہیے تھا ہیلتھ کارڈ بلکل بند نہیں ہو رہے اور نہ کسی غریب کا علاج بند ہو رہا ہے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب موسی نکوی نے واضح کر دیا لاہور اکبر چاک فلائی اوور منصوبے کے دورے پر میڈیا سگفتگوں کے دوران موسی نکوی نے کہا کہ ہیلتھ کارڈ کا غلط استعمال بند کیا ہے دل کے آپریشن بلکل بند نہیں کیے صرف نیجی اسپتال میں دل کے آپریشن پر تیس فیصد ادا کرنا ہوگا سعودی شہزادہ طلال بن منصور بن عبدالعزیز انتقال کر گئے سعودی عرب کے ایمان شاہی کی جانب سے جاری بیان میں شہزادہ طلال بن منصور بن عبدالعزیز کے انتقال کے اطلاع دی گئی سعودی سرکاری خبر ایساہ ایجنسی کے مطابق شہزادہ طلال بن منصور کی نماز جنازہ مسجد الحرام مکہ مقرمہ میں ادا کی گئی عرب میڈیا کے مطابق شہزادہ طلال بن منصور یکم جنوری 1950 کو پیدا ہوئے تھے وہ معروف سرمایہ کار اور سعودی الاتحاد کلب کے سابق سربراہ تھے لاہور ہائی کورٹ نے جیرمن پی سی بی کے انتقابات رکنے کا حکم امتنا واپس لے لیا عدالت نے کیس جسٹس شاہد کریم کی عدالت میں مقرر کرنی کی سفارش بھی کر دی جسٹس انوار حسین نے جیرمن پی سی بی کے انتقابات رکنے کے مقدمے کی سمات کی سری لنکا میں ستمبر میں بارشوں کے باعث ایشیا کپ کے شیڈول کا اعلان تاخیر کا شکار ہو گیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق ایشیا کپ کے شیڈول کا اعلان روہ ہفتے کیا جائے گا پاکستان اور بھارت کا میش کولمبو میں نہیں کھیلا جائے گا ستمبر میں مونسون بارشوں کے باعث کولمبو ایشیا کپ کی میزبانی نہیں کرے گا گرمی اور حب سے ستائے عوام کو محکمہ موسمیات نے نویت سنا دی ملک بھر میں مونسون بارشوں کی پیش گوئی محکمہ موسمیات نے آج سے آٹھ جولائی تک اسلام آباد سمیت راول پنڈی مری اور گلیات میں موسلا دھار بارش اور یالہ باری کا امکان ظاہر کر دیا خیبر پختون خاص سندھ اور بلوچستان کے کئی شہروں میں بھی بادل جم کر برسیں گے دوسری طرف بارکان لس بیلا ڈی آئی خان ملتان سندھ کے شہر سکھر جیک بابا ٹھٹھا عمر کوٹ اور حیدر آباد میں بھی گرد چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے